بسکار دوستو جہن وندے ماترم دوستو سوگت آپ سبی کا دوستو کیا آپ زانتے ہو کہ موڈی جی نے اپنا گر اور پریوار کیوں چھوڑا ہے دوستو ساتھی آز آپ کو بتائیں گے کہ موڈی جی نے جگہ کہیں سالو بعد جی اپنی پتنی جسودہ بہن سے ملاقات کی ہے آپ کو اس کا فورا لائف ویڈیو دکھایا جائے گا ساتھی یہ دی آپ بھی مانتے ہو کہ دوستو موڈی ہے تو ممکن ہے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور سیئر ضرور کریں آپ کا لائک اور سیئری ہماری میند کا فل بنتا ہے ایسے میں دوستو آپ کو بتا دیئے کہ اس سمیں موڈی جی حج کے اپنا گر اور پریوار چھوڑ کر ہے جی صرف دیش کی سیوہ کر رہے ہیں یہ آپ زانتے ہوں گے لیکن دوستو آپ کو بتا دیئے کہ زب سے موڈی جی پردار منتری بنے ہیں تب سے جی دیش کے حتمیں بھی کہیں بڑے کرے ہوئے ہیں آپ کو بتا دیئے کہ جیسا کہ آپ سبھی زانتے ہیں قسمیت سے دارہ تین سو ستر اور پیتی سے اور را مندر کا مدہ دوستو آپ کو بتا دیئے یہ مدے کافی سالو پورا ہے لیکن موڈی سرکار نے جو حمد دکھا کر ان مدوں کو اکار کر فیکا ہے کوئی بھی پارٹی ہے جگہ ابھی تک جگہ اتنی بڑی حمد نہیں دکھا پائی لیکن موڈی سرکار دوبارہ ستنا میں آنے کے بعد جگہ ایک سے بڑھ کر ایک پیس لے ہوئی آپ زانتے ہیں وہیں دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اکرکار موڈی جی نے اپنے پتنی سے سالو بات کیسے کی ہے ملاقات اس کا پورا ویڈیو آپ کو دکھایا زائے گا ساتھی ویڈیو کو آگے بگائے بینہ آخر تک ضرور دیکھئے تو چلے دوستو زانتے ہیں کہ اکرکار موڈی جی اور ان کی پتنی کے بیچ کیسے بنی یہ دوریا اور اتنے سالو بات آج موڈی نے کہاں پر کی اپنی پتنی سے ملاقات تو سب سے پہلے دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس سمیں موڈی جی کی جو پتنی آج بھی خود کے دم پر اپنا کاریہ کر کے اپنا گوزارہ کرتی ہیں حالانکہ دوستو آپ کو بتا دیں کہ کہیں سالو سے الگ رہ رہے دونوں لیکن موڈی جی کی پتنی ہے جو کہ موڈی جی کے بارے میں ہمیشہ سے اچھا ہی سوچتی ہیں آپ کو بتا دیں کہ جب موڈی جی پہلے پردان منتری نہیں بنے تب اجی کے موڈی جی کی پتنی نے کہیں بار کہا کہ یہ دی ان کے پتی پردان منتری بنتے ہیں تو انہیں بہت زیادہ خوشی ہوگی لیکن اس سمیں موڈی جی دیش کے دوبارہ پردان منتری ہے اور وہ دیش کے ہتن میں کہیں بڑے کارے کرتے زارے ہیں آپ کو بتا دیں کہ موڈی جی کی پتنی کو سب سے زیادہ خوشی ہے کہ ان کے پتی پردان منتری ہے اور ساتھی دیش کے لئے اچھے سے اچھا کارے کرتے زارے ہیں اس سمیں دوستو آپ کو بتا دیئے کہ موڈی جی اپنا گر اور پریوار چھوڑ کر دیش کی سیوا میں لگے حالانکہ دوستو آپ کو بتا دیئے کہ موڈی جی کو جب بھی سمیں ملتا تو وہ اپنے پریوار والے اور اپنی ماتا جی سے ملاقات کرنے ضرور جاتے ہیں دوستو آپ کو بتا دیئے کہ موڈی جی کی ماتا جی کی عمر ہے جو لمسمہ جی سٹیانویں اٹھانویں سال ہو چکی ہے ایسے میں آپ کو بتا دیئے کہ موڈی جی کو جب بھی کچھ سمیں ملتا تو اپنی ماں کے ساتھ جی کو کچھ پل پتا کر ضرور آتے ہیں اور آپ کو بتا دیئے کہ موڈی جی نے کہیں بار کہا کہ ان کے لیے تو سوہ سو کروڑ دیش واسی ان کے لیے ان کا گھر اور پریوار ہیں اور وہ دیش کی اس سمیں سیوہ کرتے زارے ہیں ساتھی دوستو آپ کو بتا دے کہ موڈی جی کے جو بھائیو ہے وہ بھی ہے جو کوئی چھوٹی موٹی دکان چلا کر اپنا گھر اور پریوار چلا تے نہ کہ وہ بھی موڈی جی سے کسی طرح کی امید رکھتے ہیں تو آئیے دوستو جانتے ہیں پورا وشتار سے کہ اکرمکار موڈی جی نے اپنی پتنی کو کیوں چھوڑا اور اپنی پتنی سے کیوں دور رہتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو آپ کو بتا دے کہ موڈی جی کی سادھی ہے وہ گزرات کے ایک چھوٹے سے گام میں ہوئی تھی بتایا جاتا ہے کہ اس سمیں بڑے ہی دون دھام سائج کی موڈی جی کی سادھی کی گئی تھی حالانکہ دوستو آپ کو بتا دی کہ یہ سادھی صرف تین سال چلی تھی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان تین سالوں میں صرف تین مہینے کا ساتھ رہا تھا پھر دوستو آپ کو بتا دی کہ موڈی جی نے دیرے دیرے اپنا گھر اور پریوار چھوڑ گیا اور آپ کو بتا دی کہ وہ سنگ اور آرہ السسر بھی زڑے ہوئے تھے اور آپ کو بتا دی کہ پھر موڈی جی اپنا پریوار چھوڑ کر دیس کی سوا میں لگ گئے اور اس کے بعد کہ موڈی جی چار بار گزرات کے مکھے منطری بھی رہے اور آپ کو بتا دی کہ سال دوہزار چوگدہ میں ہے جی انہوں نے پہلی بار پردار منتری پت کے سپت لے اور سال دو ہزار گنیس آتے آتے تو اس سے بھی بڑی زیت کے ساتھ جی دوبارہ دیش کے پردار منتری بنے ایسے میں دوست آپ کو بتاتے کہ موڈی جی کی پتنی سے پوچھے گئے ایک سوال اور ایک انٹریبیو میں موڈی جی کی پتنی نے بتایا کہ یہ دی آپ کو بتاتے کہ ان کی پتنی نے کہا کہ نہ تو دونوں ترے کسی بیچ ترے کا زگڑہ اور نائی کی بات ہوئے آپ کو بتاتے کہ موڈی جی دیش کے لیے کچھ کاری کرنا چاہتے تھے اور دیش کے لیے اپنی سیوہ کرنا چاہتے تھے اسی لیے وہ اپنا گھر اور پریوار چھوڑ کر جی صرف دیش کی سیوہ میں لگ گئے ایسے میں دوست آپ کو بتاتے کہ موڈی جی کی پتنی نے یہ بھی کہا کہ پہلے ان کے پتی اس سمیں پردار منتری ہے اور آپ کو بتاتے پہلے یہ بھی بتایا کہ وہ پردار منتری بنتے تو انہیں بہت زیادہ بھی اسی ہوگے لیکن موڈی سرکار دوبارہ ستہ میں آ چکی ہے اور دیش کے ہت میں کہیں بڑے قارے کرتے زارے ہیں ساتھ دوست آپ کو بتاتے کہ دیش کی سب سے بڑی پارٹی بن کر ابرینے والی ہے وہ ہے بھارتی زنتاباٹی آپ کو بتاتے کے دب سے موڈی جی نے پردار منتری پت کی کمانٹز سمائلہ ہے تب سے بی جی پی نے بھارتی زنتاباٹی جو دیش کی سب سے بڑی پارٹی بن کر ابرینے اس کے کہیں راجو میں اپنی سرکار بھی بنائے ہیں اور آپ کو بتا دیئے موڈی جی نے دیس میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہے کیونکہ بھارت دیس کا نام روسن کیا ہے اور آپ کو بتا دیئے اس سمیں موڈی موڈی کی گونز اور موڈی موڈی کا ڈنکا جیئے پوری دیس اور دنیا میں اس سمیں گونز رہا ہے آپ جانتے ہو کہ موڈی جی کہیں پر بھی جاتے ہیں تو کس طریقے سے موڈی جی کا سواگت کیا جاتا ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہو ساتھی دوستو آپ کو بتا دیئے موڈی جی ہے کیونکہ اس سمیں جے صرف دیس کی سیوہ میں لگے ہوئے ہیں دوستو آپ کو بتا دیئے موڈی جی کے پردار منطری بننے کے بعد بھارت دیس کے جاتنے بھی دسمان دیس تھے ان کے بھی بورے دن اور ان کی بھی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے آپ کو بتا دیئے چاہے پاکستان لے لو یا پھر چین لے لو آپ کو بتا دیئے ان کے بھی بورے دن یار ان کا بھی بورا وقت آنا شروع ہوگا ہے جب سے موڈی سرکار سابتا مائے اور جب سے موڈی جی پردان منطری بنے ہیں دوستو آپ جانتے ہو کہ پہلے پاکستان ہے جو کہ پارک میں کچھ نہ کچھ کروا دکتا رہتا تھا جب موڈی جی پردان منطری نہیں تھے تب آپ کو بتاتے کہ جب سے موڈی جی پردان منطری بنے یعنی دو ہزار چوکدہ سے ہی ہے جو کہ پاکستان لے لو یا فیس چین لے لو آپ کو بتاتے کہ ان کے بھی پاؤں کانپنے لگے ہیں آپ کو بتاتے کہ اس سمیہ جو کہ بارتے سینہ اور اس سمیہ موڈی سرکار ہے جو کبھی بھی ہے جو کہ قرارہ زواب دے سکتے ہیں یہ سبھی دیش جان چکے کہ اگر بارت کے ساتھ اب پنگا لیں گے تو اب ان کے بورے دینی اور ان کی اُلٹی گنتی سروع ہونا سروع ہو گئے ساتھی دوستو آپ کو بتاتے کہ اس سمیہ پاکستان میں کھانے تک کے لالے پڑے ہیں وہاں پر آپ کو بتاتے کہ ہر ایک چیز کے یہ ریٹ دگنی سے تگنی ہو چکے اور کوئی بھی دیش ان کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے کیونکہ دوستو آپ کو بتاتے کہ اس سمیہ پوری دیش اور دنیا یہ زانتی ہے کہ پاکستان ایک ایسا دیش بناوا جو کہ آتنگوات کو پناہ دیتا اور آتنگوات کو پالتا ہے اس لئے کوئی بھی ان کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے لیکن بارت کے ساتھ کہیں دیش مجبوطی کے ساتھ کڑے ہیں حالانکہ دوستو آپ کو بتاتے کے بارت پہ اس سمیں بہت ہی مجبوشتی تھی میں جب چاہے تب ہے جو دسمن کو اسی کی باسہ میں ذواب دینا اچھی طریقے سے زانتا ہے اور دوستو آپ کو بتا تھی کہ سب سے زیادہ تو حالت پاکستان کی تب خراب ہوئی جب موڈی سرکار دوبارہ سطح میں آئے اور پاکستان اور قسمیر سے دارہ تین سو ستر اور پہتی سے کو اکار کر فیک دیا ہے کیونکہ دوستو آپ زانتے ہیں کہ پہلے پاکستان ہے جو کہ قسمیر کے ثروب بارت میں کچھ نہ کچھ کرواتا رہتا تھا لیکن موڈی سرکار نے یوں کھیلی جی ان کے وہ سارے راستے بند کر دے اور اس سمیں پاکستان میں کھانے تک کے لالے پڑے ہیں آپ کو بتا تھی کہ اس سمیں پوری دنیا زانتی ہے کہ پاکستان اس سمیں وہاں پر آتنگواد پلتا ہے اس لئے کوئی ساتھ ان کا دینے کو تیار نہیں آلہا کہ دوستو آپ کو بتا تھی اب پاکستان بارت کے ساتھ کچھ بھی حرکت کرے گا تو بارت اس کو ویسے ہی چھوڑنے والا نہیں ہے اب آپ کو بتا تھی ان کے ہاتھ سے پیوکی بھی پیسل سکتا ہے اور یہ پاکستان بھی اچھی طریقے سے زانتا ہے کہ اگر وہ بارت کے ساتھ اب کچھ بھی کرے گا تو ان کے ہاتھ سے پیوکی زانے والا ہے دوستو آپ کو بتا تھی یہ پیوکی کی زانتا بھی زان چکی کہ بارت جب چاہے تب ہے کہ پاکستان سے پیوکی لے سکتا ہے اور یہ پاکستان بھی اچھی طریقے سے زانتا ہے کہ اب بھارت کے ساتھ پنگا لینا مطلب پیو کے ہاتھ سے نکلنا ہے آپ کو بتا دیئے اسی لئے اب ہے جی وہ بھارت سے ہے جی اس سمیے آہاں ڈرتا ہے رہتا ہے ساتھی دوستو آپ کو بتا دیئے بھارتی سینہ نے کہیں باہر ان کو مو توڑ کر زواب دیا اور ان کے گھر میں گس کر مارا ہے وہی دوستو بیسے بات کرے چین کی تو دوستو آپ کو بتا دیئے چین بھی اب یہ سمجھ چکا کہ آج کے ہندوستان سے پنگا لینے کی ان کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ دوستو آپ کو بتا دیئے یہ نہ کہ انیس سو پیسٹ والا بلکہ آج کا ہندوستان ہے اور نیا بھارت ہیں جو کہ دوستو آپ کو اسی کی باسا میں زواب دینا اچھی طریقے سے زانتا ہے ساتھی دوستو آپ کو بتا دیئے کہ اس سمیے بھارتی سینہ کے کھیمے میں اور بھارت کے کھیمے میں چیار پرانسی رافیل بھی سامیل ہو چکے اور ایک سے بھارت کر ایک بھارت کے پاس کہیں لڑا کو ہتیار ہے جو کہ دوستو ان کو اسی کی ایک ہی زٹکے میں جو کہ ان کی اوقات دکھانے میں اتنی طاقت رکھتے ہیں ایسے میں دوستو آپ کی کیا رائے آپ ہمیں کمینڈ بوکس میں کمینڈ کر کے ضرور بتائیں ساتھی ویڈیو کو لائک اور سیئر ضرور کریں تب تک کے لئے نمسکار